اسلام علیکم میرا نام حسیب ہے اینڈ آپ دیکھ رہیں ٹریول ایکس بائی حسیب جہاں پر آپ کو ویزا اور امیگریشن ریلیٹیڈ لیٹس نیوز اور ویزا انٹرویو ٹیپس اسپیشلی یو ایس اے کے بارے میں ملتی ہیں تو اگر آپ ابھی تک اس چینل کے سبکرائبر نہیں ہے تو سبکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا کرتے ہیں نیچے لائک کا بٹن لاجبی دبا دیا کریں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی امپورٹنٹ بھی ہے کچھ دوستوں نے اس کے بارے میں پوچھا بھی تھا کہ جب آپ یو ایس اے کا ویزا انٹرویو دینے جاتے ہیں تو ویزا انٹرویو کے اندر جب آپ سے کوئیسٹن آنسر ہو رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبار وہ آپ سے ایسے کوئیسٹن کرتے ہیں سپیشلی ایک ڈبلیو ایچ وائے جسے وائے ورڈ ہم لوگ یوز کرتے ہیں کہ کیوں آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ سے ویزا آفیسر موسٹلی پوچھ لیتا ہے وائے یو وانٹو گو یو ایس اے ٹھیک ہے اگر آپ سٹڈیز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ وائے یو وانٹو گو دس سپیسیفک سکول اور یونیورسٹری ٹھیک ہے اب یہ جو وائے ہے نا یہ اس کا بڑا امپورٹنس ہے اگر آپ یو ایس اے کا انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو آپ کا جو وائے کا اب اب بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ کہ یہ جو وائے والے کوئیسٹن جو ہوتے ہیں نا یہ آپ کو سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں کہ انہیں آپ کو آنسر کیسے کرنا ہے اسی کے بارے میں میری آج کی ڈسکیشن ہے تاکہ آپ جب انٹرویو دینے جائیں تو آپ اس چیزوں میں نہ فسیں اور یہ وائے کے جو کوئیسٹنز ہیں یہاں سے ویزا کانسلر جو ہے وہ آپ کو کیسے ایس ایس کرتا ہے تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں ویڈیو کے اندر اس کو ڈسکس کرتے ہیں بقاعدہ طور پر اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ویزا انٹرویو کے لیے گئے ہیں اور آپ سے وہ پوچھتا ہے کہ why you want to go USA یا why you chose this university ٹھیک ہے اب آپ میں سے میرے خیال سے ایٹی یا سیونٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو کہ خود سے فائل کو اپلائی نہیں کرتے وہ ڈی ایس ون سکسٹی فارم کو خود سے فل نہیں کرتے وہ لوگ کیا کرتے ہیں یا تو وہ کسی ایجنٹس جو ایجنٹس ہیں ان کے پاس جاتے ہیں جنہیں ہم لوگ کنسلٹنٹ بھی کہتے ہیں ان کے پاس بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جب وہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کی پوری پروفائل دیکھتے ہیں اور آپ کا ڈی ایس ون سکسٹی فارم فل کرتے ہیں نا تو وہ آپ کو وہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یار آپ اس question کی بجائے یہ والا answer یاد رکھیں آپ نے اس question کا answer یہ دینا ہے ٹھیک ہے اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی دوست وغیرہ سے ڈی ایس ون سکسٹی فارم فل کرواتے ہیں میرے پاس ایک client آئے تھے جن سے میری بات ہوئی تو ان کا جو فارم تھا ڈی ایس ون سکسٹی فارم وہ ان کے cousin نے فل کیا اب وہ cousin نے کیا کیا کہ جب وہ فل کر رہے تھے تو انہوں نے ان کی salary کی بجائے اپنی salary لکھتی گلتی سے by mistake ان کو سمجھ نہیں آئے اور جب انہوں نے recheck بھی نہیں کیا اس کو یا کیا ہوا وہ ویسے ہی انہوں نے submit کر دیا تو جب وہ visa interview دینے گئے تو انہوں نے ان سے salary کا question کیا تو انہوں نے بتایا کہ میری salary یہ ہے تو وہاں پہ ہی انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ویزا approve نہیں کر سکتا ویزا officer نے کہا تو بعد میں ان کو جب انہوں نے اپنے cousin سے ساری discuss کی چیزیں تو انہوں نے اس کا pdf اپنے کمپیوٹر میں رکھا ہوا تھا تو انہوں نے اس pdf کو نکالا اور انہوں نے بتایا کہ یار یہ مجھ سے mistake ہو گئی میں نے اپنی salary لکھ دی تو یہ یہ چیز ہوتی کہ جب آپ کسی سے فارم فل کرواتے ہیں جو لوگ مجھے approach کرتے ہیں میں ان کو بھی یہی بار بار کہتا ہوں کہ یار آپ مجھ سے کروانے کے وجہ مجھے اس کے consultancy fees دینے کے وجہ آپ خود سے کریں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے اس پہ complete ویڈیوز بھی بنائی ہوئے ہیں تو ابھی وہ topic پہ اپنے رہتے ہیں کہ وہ لوگ جب کسی اور سے فل کرواتے ہیں تو ان کو جب پوچھا جاتا ہے اور میں نے بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ یوٹیوب پہ اتنک ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ گوگل پہ اس کو اتنا سرچ کرتے ہیں اور وہ اتنے لوگوں سے discuss کرتے ہیں suppose میں آپ کو بتاتا ہوں میرا جیسے کہ میرا اگر یو ایسے کا ویزا لگا ہے یا آپ کے کسی دوست کا لگا ہے یا آپ کے کسی ریلیٹیف کا لگا ہے تو آپ اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ یار تم سے کیا question ہوا تھا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یار مجھ سے ویزا officer نے پوچھا why you want to go یو ایسے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو کہا کہ I want to go for tourism ٹھیک ہے اب وہ اس کو رٹا لگا لیتا ہے کہ میں نے جب interview کے لیے جانا ہے میں نے بھی یہ کہنا ہے I want to go for tourism ٹھیک ہے یار رٹا نہیں لگانا میں آپ کو بار بار کہتا ہوں آپ کو natural رہنا ہے ٹھیک ہے کسی قسم کے questions کے answer کو لکھ کے اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں آپ جو سچ ہے وہ بتائیں اس کو کبھی بھی کسی agent سے fill نہ کروائیں اگر کروا بھی رہے ہیں تو اسے بولیں کہ بھائی جو میں information آپ کو کہہ رہا ہوں please آپ یہی submit کرنا کوئی extra نہ کرنا کیونکہ USA کی security بہت ہائی ہے ان کو پتا ہے اور ان کا experience ہیں ستنا ہے کہ وہ آپ کو فوری پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب یہ اب آپ نے بات نہیں بھولنی کہ آپ نے کوئی بھی رٹا لگا کے question answer یاد نہیں رکھنے کسی کی ویڈیوز کو دیکھ کے کہ اس نے کیا answer دیئے تھے لوگ وہ mock interviews دیکھ رہے ہیں YouTube پہ اور اس کو پکڑ کے وہ لوگ question یاد کر کے تو وہ اپنے جو ہے وہ fail ہو رہے ہیں اس کے اندر ویزا ان کا جو ہے نا وہ reject ہو رہا ہے اب اگر میں student ویزے کی بات کروں جو لوگ student ویزا apply کرتے ہیں نا وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ اب یونیورسٹی جب choice کرنے لگتے ہیں ان کو یہ نہیں بتا ہوتا reason کہ وہ کیوں وہ یونیورسٹی choice کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ google کرتے ہیں ٹھیک ہے اب USA کے اندر around 1000 کے قریب یونیورسٹی ہیں ٹھیک ہے وہ کسی بھی random یونیورسٹی کو choice کرتے ہیں اس سے contact کرتے ہیں اور اپنا letter mark واہ لیتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ لوگ interview پہ جاتے ہیں تو ویزا officer ان سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ یونیورسٹی کیوں choice کی تو وہ جو website انہوں نے اس یونیورسٹی کے بارے میں پڑھا ہے نا وہ ہی بتا دیتے ہیں کہ اس کا campus بہت بڑا ہے اور اس کی فیکلٹی بہت اچھی ہے اور مطلب وہ جو ریل reason ہے انہوں نے اسے کیوں choice کیا تھا وہ بتا ہی نہیں پاتے ویزا counselor کو اب یاد رکھیں کہ جو ویزا counselor آپ کا interview لے رہا ہے سم ٹائم ہو سکتا ہے وہ اسی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہو کیونکہ وہ ایک American ہے جس یونیورسٹی میں آپ نے apply کیا ہو سکتا ہے وہ اسی یونیورسٹی کا student ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ سے زیادہ اس یونیورسٹی کے بارے میں پتا ہے تو اگر آپ نے وہاں پہ ایک random information wikipedia سے google سے کر کے دے دی تو اس کو پتا چل جائے گا کہ یار بھائی اس کو کچھ نہیں پتا ہے اس نے کوئی اس پہ research نہیں کی کہ یہ اس یونیورسٹی کو کیوں choice کر ہے بس random اس نے یہ یونیورسٹی choice کر لیا تو اس پہ آپ کا وہ ویزا reject کر دیتے ہیں آپ ویزا officer کو سچ بات بتائیں اس میں جھوٹ نہ بتائیں اگر آپ دیکھیں اس میں جب آپ یونیورسٹی choice کرتے ہیں تو اس میں اگر real reasons جو ہوتے ہیں آپ اسے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی cousin وہاں پہ پڑ چکا ہے یا وہ already اس یونیورسٹی میں پڑ چکا ہے تو آپ بالکل اسے بلا جھجک بتائیں کہ میرا ایک friend ہے وہ already اس یونیورسٹی میں پڑ ہے تو میں جاتا ہوں کہ میں اسی یونیورسٹی میں جاؤں تاکہ ہم دونوں کٹھے کی campus میں studies کر سکیں آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اس city کے اندر اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ کچھ میرے جاننے والے ہیں تو مجھے وہاں پہ settle ہونا ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو یہ بھی بتا سکتے ہیں اگر ایسا ہوا ہے کہ آپ کی cities کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا mostly universities والے یا جو study consultant ہوتے ہیں وہ ایک fair بھی کرتے ہیں یعنی کہ ایک exhibition کرتے ہیں یا جسے کہہ لیں سیمینار کرتے ہیں آپ کے city کے اندر اور وہ وہاں پہ وہ university والے اپنی university کے بارے میں بتاتے ہیں تو آپ اسے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ میں last week ایک سیمینار پہ گیا تھا اور وہاں پہ اس university نے اپنے خود کو represent کیا اور میں ان سے کافی impress ہوا تو میں اس لیے بھی university جانا ہوں آپ جب تک ویزا officer کو سچ نہیں بتائیں گے آپ میں confidence نہیں آئے گا اور اگر آپ میں confidence نہیں ہے تو میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں آپ کا ویزا reject ہو جائے گا تو خود کو confident رکھنا ہے خود کو آپ نے ویزا officer کو اچھے سے پیش کرنا تو آپ کو سچ بولنا ہوگا اور جو reason ہے وہ بتائیں بلکل نیچرل ہو کہ اس کو اس reason کی طرف لے کے جائیں یہ نہ کہ اس کو کوئی یوٹیوب کی ویڈیو کی کہانی دیکھ کے اس کو بتا دیں آپ کو اپنے آپ کو شو کروانا ہے ویزا officer کو کہ میں میری ریل سٹوری یہ ہے میں یہ ریل بند ہو اور میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں اس لیے یو ایس سے جانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اگر جھوٹ پول کے جا رہے ہیں تو یاد رکھیں ان کا experience ہے وہ آپ کی face rating بھی کر لیتے ہیں ان کو پتہ دیکھیں میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں میں ان کی چیٹ نہیں تر دکھانا چاہ رہا وہ جب مجھ سے بات کرتے ہیں وہ اپنی پروفائل شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے پتہ جل جاتا ہے کہ اس بندے کی attention جو ہے یہ امریکہ جا کے واپس نہیں آنا چاہتا میرا میرا اب دیکھیں کہ میرا اگر اتنا experience ہے تو اس جو ویزا consular ہے اس کا کتنا experience ہوگا تو وہ اپنی باتوں سے کس طرح آپ کو judge کر سکتا ہے وہاں پہ وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ یو ایسے سے واپس نہیں آئے گا کیونکہ یو ایسے کا قانون ہے کہ non immigrant ویزا والے واپس نہیں آئے گے تو یار اپنی اصل کہانی بتائیں جو آپ سچ بتائیں گے اگر آپ وہ آپ سے پوچھتا ہے why you want to go یو ایسے تو جو آپ کا real reason اس کے لیے بتائیں آپ کسی کو ملنے جا رہے ہیں وہ بتائیں آپ کی جگہ پھٹنے جا رہے ہیں tourism کے لیے جا رہے ہیں وہ بتائیں آپ رٹہ لگا کے اگر answers کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کچھ لکھ کے یاد کر کے کسی دوسرے کو کاپی کر کے تو یہ یہاں پر چانس نہیں ہے آپ کا ویزا لگنے کا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے لائک کا بٹن تو باہ دیں اور اگر چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں اور جہاں تک میں اپنی ویزا کنسلٹنسی کی بات کر دوں کہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرا آفیس کدھر ہے دیکھیں میں ڈیفرنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے کام کرتا ہوں ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر اور جو آن لین اسیسمنٹ ہے اس کے ہم لوگ چارج کرتے ہیں پاکستانی روپیز کے اندر بہت چھوٹی سی اماؤنٹ ہوتی ہے ایک ہزار سے پندرہ سو یا دو ہزار اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ ویڈیو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں تو کافی لوگوں کو میں ایک ہی ٹائم میں سبا بتاتا ہوں اب ایک بندہ سپیشل مجھ سے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ ٹائم مانگ رہا ہے میرا ٹائم قیمتی ہے میں اسے ٹائم کے لیے فری آف کاؤس نہیں دے سکتا اور آہ آپ کو بھی پتا ہے اگر آپ کو جواب کریں تو آپ کسی کو کتنا ٹائم اب ایک ٹائم میں مجھے ایک دن میں چالی سے پچاس میسیجز آ جاتے ہیں میں سب کو کیسے ریپلائے کر سکتا ہوں ہاں میں سٹیل فری آپ کو دیتا ہوں میں آپ کو بیٹھتا ہوں کہ میرے فیس بک ٹریول ایکس بائی اسیو اس پہ جا کے آپ مجھے میسیج کر رہے ہیں لیکن جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا جائے گا میں ریپلائے کروں گا کیونکہ دن میں بہت سے میسیجز آتے ہیں تو اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جل ملیں گے ٹیک کر اللہ حافظ